احمد بھائی نے اسلام خان کو گھر سے کیوں نکالا کیسے نکالا کس وجہ سے نکالا اور مکمل جو دستان ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ارشانہ اس ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے آپ کو بتاتے ہیں بھی انہوں نے کیوں نکالا وجہ کیا بنی ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا آلے امید کرتا ہوں ساتھ ٹھیک تھاک تے فیٹ فارٹ ہوں گیار الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ ہمارا ہو چکا ہے جی اسٹارڈ ویلوگ اسٹارڈ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سو روکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو کرتے ہیں سسکرائب تاکہ یہ چینل سسکرائب کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری نیو آنے والی وی سوٹی فکیشن بہ آسانی پہنچ سکے تو آج کا ویلوگ اسٹارڈ کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ پاک ہمیشہ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے جی اور اس نیک دعا کے ساتھ ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں جی شیعہ ادھر جی دھوئے جا رہے ہیں کپڑے مشین ابھی لیٹ چلی گئی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ تڑھا پر سپئی ہو رہی ہیں موسم جو ہے آج بہت ہی پیارا ہوا چلی ہوئی ہے لیکن بادر ہونے رج میں وہ نہیں ہے ملکل صاف موسم ہے آج کا بہت ہی زبردست موسم یہ دیکھیں اور چلتے ہیں نادیا کے پاس ادھر سے دعا سم کراتے ہیں پھر ویلوگ جو ہے شروع ہو جائے گا ابھی دیکھیں وہ کپڑے جو ہے تڑھا کے اوپر جو ہے وہ ٹانگ رہی ہیں اسلام علیکم پیارے بھان بھائی ہے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سر ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی بھاؤں سے تو ویلوگ جو ہے ہمارا شروع ہو چکا ہے تو گھر کا کام جو ایسے کہ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے کچھ بلکہ مکمل میں نے دھولی ہے ابھی لیٹ چلی گئی ہے پہلے ایک پور نکالا تھا وہ میں نے دھولیا پھر دوسرا پور جو ابھی نکال کر آئی ہوں جیسے ہی میں نے کپڑے نکالے ہیں تو لیٹ چلی گئی ہے میں نے کہا شکر ہے کہ میں نے کپڑے دھولائی کات لیا ہاں جی اور گھر کا کام جو بھی تھا ہروں تو تمام بہن بھائیوں کو دکھاتی تھی شیئر کرتی تھی لیکن آج جو ہے میں نے نہیں کیا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ کام جو میں نے کیا تھا ویڈیو میں نے دکھایا بس ایسے ہی کام کر لیا اور کچھ جو ہے ابھی رہتا ہے جو ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں گندوں میں در ڈالی ہے مرگیوں کو لیکن انہوں نے کھا ہی نہیں ہے ادھر بھاگ رہی ہے ان کی آزاد ہوتی ہے ابراہیم اگر ڈال دے تو پھر تھوڑی بھوٹی کھا کے پھر چلے جائے ابراہیم کیا کر رہے ہو یہ ٹینڈری کو مازد ہے کون سے ٹینڈری کو یہ اوپر یہ ہوئی ہے بھے بھے ساتھ تھا آپ بھی ادھر آجاو چھاں پہ اور سناو طبیعت آپ کی کیسی ہے ابراہیم خان بھے بھے سناو آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے زبرداد ستا ہے اچھا آپ کھیل رہے تھے دونوں کھیل رہے تھے اچھا آج آپ نے نہا کے تیاری وغیرہ نہیں کی ہے کیا وجہ کیوں نہیں کی تیاری کیوں نہیں کی لیٹ نہیں ہے ہاں لیٹ کی وجہ سے اچھا چلو پاکستان زندہ بار کا نعرہ لگا دو پاکستان بائے بائے کر دو اور اس کمرے کی جیسے آپ تمام بہن بھائی جانتے ہیں صفائی وغیرہ جو ہے وہ اوکے ہو چکی ہے اور یہ ہماری مشین اس کو بھی بند کیا ہوا ہے تاکہ یہ دھوڑ مٹی کی وجہ سے نا یہ خراب نہ ہو بس طرح وغیرہ ہو کہ سہ ٹنگ ادھر لگا دی گئی ہے چار پائی ادھر آ گئی ہے اور یہ کہاں لے کا جا رہی ہے ابھی دھونے کے لیے برطن دھونے کے لیے جی اچھا جی نرکے میں کچھ ڈال کے آئی تھی اور کچھ ہی یہی پر پڑے تھے صاحب میں نے گائی کٹھے کر کے لے جاؤں ان کو دھو دوں تو پھر بعد میں سری ہو جاؤں گی چلو صحیح ہے کیونکہ کام بیس کا بڑھ گیا ہے وہ اس وجہ سے بڑھ گیا ہے جیسے آپ تمام بھین بھائی جانتے ہیں کہ ہم نے نیو چینل جو بنایا تھا اس کی ریسپی وغیرہ بھی بنانی پڑھ دی ہے دوپہر کو پھر جتنا برطن ابھی رکھے ہیں نا اس طرح برطن اس سے بھی زیادہ برطن جو دوپہر کو ہو جاتی ہیں تو ابھی اس کی دھولئی کرے گی سکون سے بیٹھ کر تو ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ صبح میں کرتا نہیں ہوں صبح اور دوپہر کو پھر جو ہے ڈیش بناتے ہیں پھر کام کھاتے ہیں کھانا آج پتہ نہیں نادیا نے کونٹی ڈیش سوچی ہوئی ہے تو ابھی کچھ نہیں سوچا چلو سوچ لینا تھوڑی دیر تک سوٹ لوں گی جو بھی بنانی ہوگی بتا دوں گی صحیح اللہ بھردار اسلام علیکم 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 سلام کیا ہے جناب طبیعت کیسی ہے زبردافت ہے کیا ہو رہا ہے کام کر رہا ہے نا اچھا سمان بھی لینا ہے نا اچھا اللہ پاک بہتری کرے گا اور اتر بیٹھا ہے جی منشی صاحب السلام علیکم علیکم سلام جناب کیا حال ہے طبیعت کیسی ہے اللہ کا کرام ہے زبردافت ہے کیا ہو رہا ہے اچھا صحیح اور یہاں دسگر بھائی لگتا ہے اس کے طبیعت آج صحیح نہیں ہے دانت میں درد ہے دانت میں درد ہے لگتا ہے تو دانت میں درد ہے اوپر دے یہ کہہ رہے ہیں جو سمان مگوانا ہے نا وہ کام جو کر رہے ہیں انہوں سے سمان مگوانا ہے بھائی آپ کی دار میں دار دو چاہے ٹانگ میں دار دو سار میں دار دو جو بھی جو جو کام ہو رہا ہے انہوں نے سمان آپ سے مانگنا ہے یہ لے کر آئے تو ادھر مسالہ وغیرہ بنایا ہوا ہے اور سیڑھی کافی میں سوچ رہا تھا یہ ایٹوں کی لگے گی ساری گیا آگے یہ ایسے اوپر جائے گی نا آگے شٹرنگ ہوگی نا وہ ہی میں کافی میں سوچ رہا تھا یہ ساری اٹھ کو جائے گی کیا پہر بند ہوا ہے اچھے 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 اندف اور یہ ندم ن COM ہے جس میں بیرینہ اتنا می substان ای چلیں نہیں واقعی صحیح صحیح صح�ح بہть اس بوتل میں کیا تھا یہ کسی ڈھکڑ میں بیٹھا ہوگا اوپر اچھا اچھا وہ کہاں سے آیا تھا اچھا یہ مکمل ہوگی اس کی دیوار بیٹھا کی یہ دوسری کچن کی ایک دیوار یہ فرانڈ رہتا ہے اس کو جو رکشہ گرل دریپ سیمٹ لے کے آ رہا ہے سیمنٹ پانگوری سیمنٹ سیکرک سریر کو دے رہا ہوں گا صحیح ابھی اور میرے پاک چو ہے نا وہ میں آگے پھر خوٹتا ہوں بکا کرنا ہے چلو صحیح ہے ابھی جو پاسی پالا کو انجھے بہتا دیا ہے پھر بہا رہا ہے ایر کی ٹالی کا کہہ دیا ہے پتھان دیربانی کی تو بیجے گا پیسے نہیں دیئے آپ نے آکھ دیا ہے پیسے نہیں دیئے وہ پتھان ہے کیسے بھیجے گا نہیں نہیں بھیج دے گا تلوقات پڑی چیز ہوتی ہے پتھان جو ہے نا بڑا بادک پکا ہوتا ہے آپ کو کیا پتا اگر بادکا پکا نہ ہوتا تو اس میں اس ٹائم گواز دے دیں جب اس نے کہہ دے کہ بھیج رہا ہوں تو بھیجے گا بھیجے یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ کافی کام آپ کو پتا ہے ایک ایک یہ بٹھے سے ہمارا کام چال رہا ہے سابقا احمد بھائی کا جتنا کام ہوا ہے اور یہ جتنا بھی ہوا ہے ایک بٹھے سے ہو رہا ہے کافی اگر لاکھوں کا مال ایک آدمی سے لے رہے ہیں تو وہ ایک ٹرالی کے لیے پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے لیے تھوڑا روکے گا ایک ٹرالی آپ سمجھ دار بن دے ہو یا کاروباری انسان کاروباری انسان ایسے نہیں کرتے نہیں نہیں ایسے ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں ادھر جو پتھان ہے نا وہ پتھان نہیں ہے وہ اصل میں اور ہیں اور پتھانوں کا نام لیا ہوا ہے انہوں نے اور جیسے آپ علیہ جی لیکن ان سے پانسو ایٹ مگانے ساد بشیر کا بول رہے ہیں ساد بشیر کا نہیں کافی پڑے ہیں ساد بشیر تو الحمدللہ ہم خود نہیں رکے گا ہم جتنا بھی ایٹ ہیں اٹھا ہے نہیں بات وہ نہیں کہا رہے ہیں ویسے بات یہ ہے کہ جو کاروباری انسان جو بھی ہے جو کاروبار جو کر رہا ہے نا اگر ایک آدمی کوئی میرا واقف بھی نہیں ہے ایک منٹ کا میرا واقف نہیں ہے ادھر جاتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں یار مجھے نا ایک لاکھ کا سمان چاہیے یہ وہ سمان اس کو لاکھ پیمٹ کار دیتا ہوں اگلے دن دو دن چار دن بعد پھر لاکھ کا مگا دیتا ہوں اس طرح اگر اس کے ساتھ دو تین مرتبہ میں نے لاکھوں کا سمان مگا لیا تو پھر جب اس کو کار کروں گا نا یار پچاس ہزار کا سمان بھیج دے کار لیں گے وہ بھیج دے گا اس کو کاروبار والا انسان اس سے نہیں کرتا ہے کچھ ہوتے بھی ہیں جو کہتا ہے نہیں پہلے پیمٹ کار دیں بعد میں آئے گا ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہوتی ہیں وہ یہ بات نہیں سوچتے انہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جو لاکھوں کا پیسہ ہمارا نہیں کھا رہے تو یہ پچاس ساٹھ 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 کیا کھائیں گے ٹھیک ہو گیا جی چلتی ہیں آگے یہ دیکھنے آیا تھا جیدر میں آپ نے علاقے کی بات کر رہا ہوں نہیں ہم میں نہیں کرتے وہ آپ کے بعد ٹھیک ہے باقی اللہ پاک بہتری کرے گا انشاءاللہ اور ابھی تک بھی میں جب بات آؤں مجھے برتینا یہ والی اوپر لگتی ہے یہ نیچے لگتی ہے یہ جو آپ نے ایرے رکھے ہیں نا کچھن کے اس حساب دے جائیں تو یہ کدھر جاتی ہے لیول کیا ہوئے لیول کیا ہوئے اس پرچ کے ساتھ یہ کیسے فرچ کے ساتھ ہوتا ہے یار ایسے انگلی پھیر کے جاؤنا یہ تو آپ کو آدھر دروازہ آ جائے گا اسے بھران کے برابر لیول کیا ہے لیول کیا ہے جو لیول بنتا ہے یہ جو ہے نا یہ نیچے رکھوالی ہے یہ ایک تقریبان کے چھے بیٹھا کے دروازے یہ نہیں یہ نیچے نہیں ہوتا وہ میں نے رکھوالی ہے ہاتھ خوٹ کے تھے یہ اپنا چوکاٹ وہ ہے چھے خوٹ کے یہ مکمل سیٹنگ ہوتا ہے ہوتا تھا چلو صحیح ہے جیسے اچھا لگے انہوں نے جی پیمیش کیا ہے نا سارا کچھ کیا ہے لیول کیا ہے چلو صحیح ہے ان کو زیادہ پتا کرنے والے ہیں یہ مکمل جائے گا گیر تک کھیر دیکھیں کہ کترہ اوچھے کیا ہے یہ ہوگا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے دکھایا ہے لنٹر جو ہے نا بیٹھا تھا یہ اوچھ نیچ ہو رہا تھا چار اترہ کیونکہ وہ چھے کا لگا ہوا ہے چوکاٹ یہ ساتھ کا چوکاڑ لگا ہے دونوں دو ساتھ کے لگے ہیں ایسے ہر کارڈر آ رہا ہوں لنٹر پر ہم نے کہا کہ چھے انچ نیچے لگا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ بکتی کام ڈالیں گے اور روڑا پا دیں گے پہنگے شاہ کر کر جائے گے ادھر آج چکی ہے جی ہاج رہا آج رہا سکول سے واپس آگئی اچھا چھوٹی ہو گئی چھوٹی ہو گئی کترے بجے چھوٹی ہوتی ہے 12 بجے 11 بجے 11 بجے 11 بجے اچھا کاؤنسی کلاس میں پاڑ رہی ہو میں کچی ہوں میں کچی ہوں میں کچی ہوں کچی ہوں کچی کہہ رہی ہے کیچی کیچی کیا ہوتا ہے نصری کو بولتے ہیں اچھا اچھا نصری کو بولتے ہیں نصری میں ابھی پاڑ رہی ہو نصری ون کلاس میں نہیں پاڑ رہی کتاب ملیں گے runter پاڑ میں جاؤ گے اچھا کتاب ملیں گے پھر ون میں جاؤ گے صحیح ابھی تک آپ کو کتاب نہیں ملی صحیح آپ کو کیوں نہیں ملی باقی تو سب کو مل گئی ہے موسم کیسا ہے ہوا ہے یا گرمی ہے ہوا تو چلی ہوئی ہے پھر بھی دیکھیں پسینہ آیا ہوا ہے پیدا چل کے آئی ہے نا دھوپ سے ایسے دھوپ ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے نا پسینہ دیکھیں اس کو چلو دعا کریں ہماری اپنی بھائی کا سواری بن جائے نا پھر آپ کو اس اکول چھوڑ بھی آئیں گے اور لے کر بھی آئیں گے کیسے صحیح ہے دعا کرو گی دعا کرو پھر دکھتا ہے ہاں صحیح ہے ہاں تو پیارے بہن بھائیو ابھی میں آ چکا ہوں اس کمرے میں نادیا کی جو ہے وہ طبیعت کچھ خراب ہے سار کی درد کی وجہ سے سار میں درد ہے تھا کہ میں رات کا نا کام تھا لیکن صبح سے وہ کہہ رہی تھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے سار کا درد نا تو ابھی جو ہے میں نے میڈیسن وغیرہ لی ہے ان کو دی ہے وہ دوسرے کمرے میں تو وہاں پر روڑا ریسٹ کر رہی تھی میں نے کہا تھوڑا نا آرام کارنے تاکہ یہ کچھ سکون ہو جائے گا تو باقی کافی بہن بھائی کہتے تھے کال بھی میرے پاس کمر ساتھ رہے کافی کہتے تھے کہ احمد بھائی نے اسلام خان کو کیوں نکالا گھار سے تو آپ تمام بہن بھائیوں نے احمد بھائی کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کیوں گی اسلام خان کے بھی دیکھ کیوں گی تو سمجھ تو سب کو آ جاتی ہے سب بہن بھائی جو ہے نا ان کو پتہ تو سب چل جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں چل جاتا ہے یا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے احمد بھائی کی ویڈیو دیکھی انہوں نے اپنے بیٹوں کی قسم اٹھا کے جو باتیں کی ہیں اس دور کے اندر جو اپنے بیٹوں کی قسم کھاتا ہے نا بینہ وجہ ایسے کوئی بھی قسم نہیں اٹھاتا بات ایک ہو گئی دوسری بات میں کسی کے ماملے میں یا کسی کے ذہن کے اوپر میں تو جاتا نہیں ہوں پہلی بات یہ ہو گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس دور کے اندر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ آپ یہ کام جو ہے غلط کر رہے ہیں یہ کام ایسے نہیں کرنا تھا ایسے کرنا تھا سب سے بڑا دشمن وہ ہوگا جو بتانے والا ہوگا کہ آپ نے یہ کام ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے وہ وہ کہے گا سب سے بڑا دشمن آپ ہے ہمارے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جب احمد بھائی نے ویڈیو لگائی ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ جہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں اسلام خان انہوں نے کیا کیا ہے کہ دو دن چار دن پہلے احمد بھائی نے تو ویڈیو شاید بعد میں لگائی ہوگی تو گاڑی کے معاملے میں بھی گاڑی جو ہے یہ ہمارا گھر جو ہے وہ ایک گیراج بن چکا ہے گاڑیوں کا بات اس کی بھی حقیقت ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے کہ رکشہ بھی ادھر جاتا ہے گاڑیاں بھی ادھر جاتی ہیں بیکیں بھی ادھر جاتی ہیں اس کے اپنی گاڑی بھی ادھر جاتی ہے تو صاحب زہرہ کدھر سے ہوا بھی نہیں آتی ہے اگر لہر چلے جائے بجلی کا مسئلہ بن جائے تو ایک کہیں سے بھی ہوا کمرو کے اندر نہیں جاتی تو اس وجہ سے جو ہے احمد بھائی نے بات شہد کی ہوگی تو باقی دو چار دن پہلے جیسے احمد بھائی کہہ رہے تھے میں نہیں بات کر رہا ہوں احمد بھائی جو ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ دو چار دن پہلے جو جب یہ ادھر گئے تھے انہوں نے خود ویڈیو جا کے دیکھ لیں کہ یہ ہم پلات لے رہے ہیں یہ کیسے مکمل منصوب ہے جو ہے یہ پہلے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بھی پتہ ہے ہم نے بھی یہ سفید داری جو ہے نا دھوپ پہ نہیں کی ہے ہم جتنا میں بہر اللہ ہوں جتنا انسانوں کے ساتھ میرا پالا پڑا ہے نا جتنا انسان انسانوں کو میں جانتا ہوں لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ پانچ میرے بھائی ہیں نا کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا میں ایک آپ کو ایک حقیقت بات بتا دوں انسان چلتا جا رہا ہے نا ایسے راستے پہ چلتا جا رہا ہے تو میں ایک بار اس کو دیکھ لو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کاؤنٹسا انسان ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کے کیا جو ہے رائے ہیں تو اتنی ہے کہ الحمدللہ میں نے پندرہ سال تقریباً پندرہ نہیں تا بارہ چودہ سال لگا لو اتنا ہی ہوگا شاید میں نے بہر نکالے ہیں کٹے ہیں فیکٹروں میں ادھر ادھر پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں میں نے لاکھوں کی تعداد آپ نے کام کیا ہے جو مجھے پتہ ہے کسی کو نہیں ہوگا باقی بات رہی اسلام خان کو گھر سے نکالنے کی کسی نے بھی نہیں نکالا خود آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہم نے کسی ہم نے ہم کو کسی نے نہیں نکالا ہے تو باقی بازو بھی میرا تھک چکا ہے میں نے کہا چلو بازو کی ریسٹ کراتے ہیں تھوڑا کیمرہ باندھ کارکے بازو تھک گیا تھا اس لیے دوسرے بازو کا استعمال کیا ہے تو پیارے بہن بھائیو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے جی کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی چلا جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے ابھی احمد بھائی کہہ رہا ہے جی ہم خود اپنا گھر جو اور کئی ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر سکون محول ہو پر سکون ہو تو یہ ہر کسی کے اپنی سوچ ہے میں کیونکہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو قوم سو میں اتنے گالیاں مجھے سننی پڑتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں دنیا نے کیا سوچا ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے اپنی مرضی ہے ہر کسی کے اپنی جو ہے سوچ ہے ہر کسی کا اپنا مقصد ہے ہر کسی کے اپنا حساب کتاب ہے ہر کسی کے اپنی لائیو ہے وہ جیسے بھی چل رہا ہے ہر کسی کا اپنا میں آج ادھر بیٹھا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں نے نہیں بیٹھنا جی میں جا رہا ہوں کسی کا میں پابان تو نہیں ہوں کسی کا میں غلام تو نہیں ہوں میری اپنی مرضی ہے ہر کسی کے اپنی مرضی ہے جہاں بھی جائے کسی کو ہم یہ نہیں کہتے آپ رک جائیں کسی کو ہم نہیں یہ نہیں کہتے چلے جائیں ہر کسی کے اپنی مرضی ہے جو جیسے بھی بناسر لگتا ہے وہ کرتے ہیں ابھی احمد بھائی جو سوچ رہے ہیں جو کر رہے ہیں کہ بچے ان کو بھی پڑھانا ہے کہیں ہم جاتے ہیں اور جگہ پر گھار لیتے ہیں جہاں پہنس سکول بھی ہو ساتھ اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ جو ہے میسر ہو تو وہ کل کو اپنی جگہ یہ بیچ کر یا چھوڑ کر یا جو بھی ہے چلے جاتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہوگا ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم اس کے ان کے بھائی ہیں یا ان سے بڑے ہیں یہ ہمارا قصور نہیں ہے یہ ہر کسی کے اپنی سوچ اور ذہن ہے جیسے بھی ہے ہر کسی کے اپنی مردی ہے باقی میری بات اگر کسی کو بری لگے اس کے لئے معذرت ملوں گا نیکس ویڈیو تابتہ کے لئے جی اللہ حافظ